اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ و صلاتواللہ علیہ مباد مومنین کرام ایک بہت مسئلہ پیش آتا ہے ہر سال وہ فطرے کی رقم کی تعیون کے اعتبار سے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں سے کچھ اعلان ہوتا ہے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ حالانکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں چند سال پہلے تک قیمتوں میں استحکام تھا پورے پاکستان میں ایک ہی فطرہ ناؤنس ہوتا تھا کراچی سے لے کے پارا چنار تک اور تمام علاقوں میں ایک ہی رقم ناؤنس ہوتی تھی لیکن مشکل یہ ہوگی ہے کہ اس میں علماء کا قصور نہیں اگر الگ الگ فطرے کا اعلان ہو رہا ہے بلکہ کراچی جیسے شہروں میں تو دو تین فطروں کا اعلان ہوتا ہے اس کا دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے جو غذا آپ استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال سے کہ آپ جو گندم استعمال کر رہے ہیں یا چاول استعمال کر رہے ہیں اس کا ریٹ الگ الگ ہے قیمتوں میں استحقام نہیں ہے کیونکہ حکومت کا بازار پر کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے مثلا کراچی جیسے شہر میں کچھ علاقوں میں ایک سو پچاس سو روپے کلو مل رہا ہے تو کچھ میں ایک سو ساٹھ اور ایک سو ستر تک آٹا ایک سو ساٹھ اور ایک سو ستر روپے کلو تک آٹا مل رہا ہے اسی طرح چاول ڈھائی سو روپے سے شروع ہو کے چھے سو روپے کلو تک آ جا رہا ہے کہیں کوئی ریٹ مہین نہیں ہے لیکن بہرحال جو نارمل چاول ہیں وہ تقریباً کوئی دھائی سو سے تین سو تک کا جو عام لوگ استعمال کر رہے ہیں ہر محلک محلک ہے اب تو قیمت ہے نا ملکل الگ ہو گئی ہیں تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف بلکہ بعض دہی علاقوں میں ایک سو چالیس روپے میں بھی کلو میں بھی آٹا مل رہا ہے ایک سو چالیس روپے کا بھی کلو آٹا مل رہا ہے تو یہ اس کا تعلق فطرے کا تعلق ہے ایک اصول یاد اکھلی ہے جیناب ایک فارمولا یاد اکھلی ہے کہ تین کلو گندم کی قیمت یا اگر آپ زیادہ چاول استعمال کرتے تو تین کلو چاول اب جو ہم بیان کرتے ہیں وہ ایک احتیاطی قیمت بیان کرتے ہیں مثلا اگر ہم نے اس بار اعلان کیا ہے کراچی میں فطرے کا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ گندم زیادہ استعمال کرتے ہیں آٹا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ پانچ سو روپے وہ فطرہ نکالیں تو احتیاطاً اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ ایک سو ساٹھ بھی ایک سو پینسٹھ بھی ہے تو وہ تقریباً چار سو پچانے روپے بنتا ہے اسی طرح ہم نے چاول جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے فطرے کا اعلان کیا ہے نو سو روپے تو نو سو روپے اس لیے اعلان کیا ہے کہ دو سو ستر بھی ہے دو سو اسی بھی ہے تین سو تک بھی ہے عام آدمی جو استعمال کرتا ہے اس نے چاول استعمال کرنے والوں کا نو سو روپے ہم نے اعلان کیا ہے لیکن اب کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے پوش علاقے میں کہ وہ چھے سو روپے کلو کا چاول استعمال کرتا ہے تو اسے خود یہ فیصلہ کر لینا چاہیے نا کہ میرے تین کلو اس کی غزہ کی قیمت کیا بنتی ہے یا اگر وہ ایسے پوش علاقے میں رہتا ہے جہاں وہ اس کو آٹا جو مل رہا ہے وہ ایک سو اسی روپے کلو بھی مل رہا ہے نا کراچی میں تو بعض علاقوں میں تو ان کو خود یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میرے تین کل جو گندم ہیں اس کا مجھے قیمت نکال لی ہے یہ وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں فطرہ بالکل الگ نکلتا ہے دوسرے علاقوں میں الگ دوسرے علاقوں میں الگ یہ اس میں علماء کا قصور نہیں ہے بلکہ تو قیمت کیونکہ قیمت ایک نہیں ہے پہلے چند سال پہلے تک قیمت ایک ہوتی تھی پورے پاکستان میں اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے پھلوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے تو کسی چیز میں کوئی کنٹرول ہے نہیں ٹی وی کے حت تک ٹھیک ہے بیانات کے حت تک ٹھیک ہے لیکن جب آپ بازار میں جاتے ہیں جیسے میں بھی آج یہ سب آٹے اور چاول کا ریٹ معلوم کرنے کے لیے گیا تو مجھے اندازہ ہوانا ہے کہ کیا صورتحال کیا ہے مارکیٹ کی کہ کیا چیز جس کی جو مردی وہ قیمت لگا کے بیچ رہا ہے اور وہ احتیاطاً آپ کو بتاتا ہے تاکہ آپ کو مشکل سے نکال دیا جائے جو اس فارمولے کو سمجھتے ہیں وہ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی میں اگر پانچ سو روپے کلو والا چاول استعمال کرتا ہوں تو میرے لیے پندرہ سو روپے فطرہ بنتا ہے یا میں اگر ایک سو اسی ایک سو نوو روپے کلو لے رہا ہوں آٹا تو میرا فطرہ جب وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو تک پونے چھ سو تک بھی بن جائے گا ان کا فطرہ پانچ سو روپے فیکس ہوگا اور جو زیادہ تر چاول استعمال کرتے ہیں ان کا فطرہ فیکس نو سو روپے ہوگا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ